نحمد اللہ تعالی و نسلیم و نسلیم على رسوله الكریم و على آله و اصحابه اجمعین مبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و منائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی و صلی و بارک على سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الكریم و على آله و اصحابه اجمعین صلات السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و على آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ ابابی گرامی قدر آج رمضان مبارکی اکیس تاریخ ہے حضرت سیدنا علی المتضا کررم اللہ تلوجل کریم کا یوم شہادت حضرت سیدنا علی المتضا کررم اللہ تعالی وجل کریم کو اللہ تعالی نے و عزت اور عظمت عطا فرمائی تھی جو ہر کسی کو عطا نہیں کی گئی میرے اور آپ کے قیم آقا تائجر اربوجم شفیم عظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشان گرامی قدر فرمایا علی سے محبت کرنا گویا مجھ سے محبت کرنا ہے اور مجھ سے محبت کرنا گویا رب کائنات سے محبت کرنا ہے علی سے دشمنی کرنا گویا مجھ سے دشمنی کرنا ہے اور مجھ سے دشمنی کرنا گویا اللہ تعالی جلہ والا سے دشمنی کرنا ہے حضرت سیدنا زہر بن ارکم رضی اللہ تعالی نے ارشان فرماتے ہیں کہ تائجر اربوجم شفیم عظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرم کی موجودگی میں ان کے سامنے سیدنا علی المتدہ کر رکیم کا ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا اور فرمان نے کہے من کنتو مولا ہوں فہازا علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے مولا کا معنی دوست پیار کرنے والا محبوب آقا تمام معانی میں آتا ہے میری اور آپ کے آقا تائجر اربوجم شفیم عظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تحبہ تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی جو یہ مختلف علاقوں سے زیادہ تر مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ تحبہ وہ جلوہ افروض ہوئے تھے رسول مرشب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک انداز اختیار فرمایا جو نہائی تھی معقول اور بہت اچھا انداز تھا میری اور آپ کے قریم آقا رسول عربی شفیم عظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ سے یا دیگر علاقوں سے حجرت کر کے مدینہ تحبہ وہ تشریف لے جاتے برگر ساتھ نباب میں حاضر ہوتے کیونکہ یہ افراد یعنی حجرت کر کے آنے والے مہاجر صحابہ یہ عموماً کافروں کے ستائے ہوئے ہوتے ان کے پاس بالدولت تو کجا بعض کے جسم پر پورا لباغ بھی نہ ہوتا اور یہ ابتداء میں صفہ پر ٹھہرتے یعنی مسجد نبی شیفہ کے اندر جو ایک چوبوترہ سا بنا ہوا تھا جس کے اوپر سائے باندھ یعنی ابتداء میں جب میری کریم آکر سلربی مدینہ تحبہ تشریف لائے تو جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا اور یہ جانب شمال تھا حضور نے جانب شمال ایک برامدہ سا بنوالیہ تھا اور ادھر مو کر کے نماز ادا کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ جلہ وعالیٰ نے جب میرے نبی کی خواہش پر ہر میں کعپہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا تو اب رسول الرحمن نے جنوب کی جانب روحے ذہب فرما کر نماز ادا فرمانا شروع کی ادھر وہ ایک امارت برامدہ سا بنا لیا جو پہلنا برامدہ شمال کی جانب بنا ہوا تھا یہی صفحہ کہلوایا صحابہ کرام اس پر پیٹھے رہتے اور اکثر ایسے تھے جن کے جسم پر پورا لباس تک موجود نہ تھا اب یہ تو ممکن نہ تھا کہ سارے صحابہ کے لئے کوئی لنگر کا وسیع انتظام کا لیا جاتا یا ان کی رہاش کا کوئی ایسے انتظام کا لیا جاتا میرے کریمہ کا نے ایک عمل فرمایا اور بہترین عمل فرمایا وہ مدینہ طحبہ کے پرانے باشندے جن کو انصار صحابہ کہا جاتے ہیں انصاری کہا جاتے ہیں یاد رکھئے انصاری یا انصار کسی ذات کا نام نہیں ہے انصار نصر سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے مددگار مدد کرنے والا صحابہ کرام ردوانہ جنج مدینہ طحبہ کے پرانے باشندے تھے میرے اور آپ کے کریمہ کرسول عربی نے ان کو اپنے دربار انور میں طلب فرمایا اور اشار فرما لے کہ دیکھو یہ ہجرت کر کے آنے والے مہاجر صحابہ ان کے پاس بظاہر دنیا کا کوئی بھی مال نہیں ہے تم ایسے کرو کہ ایک ایک گھر والا ایک ایک مہاجر کو یعنی مدینہ طحبہ کا پرانا باشندہ ایک ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لو اور اسے اپنے گھر لے جاؤ یہ کام کاج کریں گے تمہارے ساتھ مل کر محنت بزدوری کریں گے تمہارے باغوں کی باغبانی کریں گے اور ان کا خرچہ تمہارے ذمہ ہوگا ایک آدمی کے ذمہ ایک بندے کا خرچہ اور یہ بہت آسان عمل تھا کہ وہ جو مہاجر وہ بھی کام کرے گا محنت کرے گا اس کو رہائش مل گئی میرے کریم آکر سولربی کے ان صحابہ نے یعنی جو مدینہ طحبہ کے پرانے باشندے تھے انہوں نے میرے کریم آکر سولربی شفیع مضم رحمتِ عالم کے ارشادِ گرامی قدر کو دل و جان سے کچھ اس انداز سے قبول کیا نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے گھروں میں لے گئے بلکہ کہ ایک آدمی کے اگر دو بیویاں تھیں یا تین بیویاں تھیں اس سے اس مہاجر بھائی کو گھر لے جا کر کہا ان کو دیکھو ان میں سے جو تجھے پسند آتی ہے اس کو طلاق دے رہیتا ہوں ان کے ساتھ تم شادی کر لو جس کے گھروں اس کی بہن جو اس سے اپنی بہن کی شادی کر دیں جس کی بیٹی تھی اس سے اپنی بیٹی اس مہاجر کے ساتھ شادی کر دیں اس کو رشتہِ اخوت کہا گیا اخوت اخی سے بھائی چارہ میرے نبی نے مہاجر صحابہ کو ان کا بھائی بنا دیا چونکہ انہوں نے مہاجر صحابہ کی دل کھول کر آ چکا ہوں حتیٰ کہ اپنی بیویوں تک کو طلاق دے کر ان کے نکاح میں دے دیا اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو خواہ وہ چھوٹی عمر کی تھی یا بڑی عمر کے بغیر کسی لالچ و ہچکچاٹ کے بغیر کسی جہید کے حالانکہ یہ مہاجر ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا مگر انہوں نے ان کے ساتھ ان کی شادی کرنی میرے قریب نے فرمائے تم میرے انصار ہو کیا بنا تم میرے انصار کا معنی کیا یعنی تم دین کی اشاعات میں میرے مذہگار بن گئے ہو ان بنا پر ان کو انصار صحابہ یا انصاری کہا جانے لگا تو رسول رحمت نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار صحابی کا بھائی بنا دیا حضرت علی کو کسی کا بھی بھائی نے بنایا حضرت علی روتے ہوئے بارگر ساتھ میں بھائی آدھو یا آنکھوں میں آنسو تھے حضرت علی نے آنسونا آپ نے مجھے نظر انداز کر دیا آپ نے ہر مہاجر کا کوئی نہ کوئی بھائی بنا دیا میرا کوئی بھی بھائی نہیں بنایا آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے میرے قریب نے ان کو تسلی دی اپنے ساتھ چمٹا لیا فرمان لے کہ ہر کسی کا میں نے کسی مہاجر کا ہر کسی کا میں نے کسی انصاری کو ساتھی بنا دیا بھائی بنا دیا اور تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخر میں بھی تم میرے بھائی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے اور آپ کے قریب آقات آج جارئر بوجم شفیہ مذہب رحمتِ عالم وضوہِ طبو کے لیے جب تشریف لے گئے ہیں اس کو جیشِ اسرہ بھی کہا گیا تنگی کا وہ جیش جیش لشکر کو کہتے ہیں اس لشکر میں صحابے کرام بڑی کثرت کے ساتھ طبو کی جانب تشریف لے گئے تھے کفار سے لڑائی کرنے کے لیے تو میرے اور آپ کے کریم آقات آج جارئر بوجم شفیہ مذہب رحمتِ عالم کے ساتھ عموماً سارے صحابہ چلے گئے صرف وہ نہیں گئے تھے کہ جو معذور تھے جانے کے لائق قابل نہیں تھے یا وہ لوگ معدلہ جن پر نفاق کا الزام تھا منافق تھے وہ نہیں گئے تھے تین مخلص صحابہ رہ گئے تھے اور حضرت علی کو بھی حضور چھوڑ کے چلے گئے میرے اور آپ کے کریم آقات آج جارئر بوجم شفیہ مذہب رحمتِ عالم کے اقاتِ کریمہ تھے کہ حضور مدینہ تیبہ سے لشکر لے کر اسی وقت روانہ نہیں ہوتے تھے جرف مدینہ تیبہ سے تقریباً دس کلو میٹر کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے جرف نام ایک جگہ کا میرے کریم آقر سلربی کی چھونی عموم جرف ہوا کرتی تھی سرکارے تو جہاں نبی محمد شمر عقمتِ عالم صحابہ کو یہی حکم دیتے تھے جرف پہنچ جاؤ اور سارے صحابہ وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ کئی ہزار کا لشکر تھا میرے کریم بھی وہاں تشریف فرما تھے ابھی روانگی کا وقت نہیں ہوا تھا لشکر آگے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت علی آئے اب بھی آپ پریشان تھے اور آپ کا انداز رونے والا تھا آپ نے کہاً یا رسول اللہ علیہ السلام آپ سارے صحابہ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں صرف مسجد نبی شیفہ کی امامت کے لئے عبداللہ ابن عم مکتوم کو جو نبینا تھے ابھی تھے اور چھوڑ کے کن کو جا رہے ہیں جو نبینا تھے یا آپ پانچ تھے بہت کمزور تھے لڑائی یا چلنے کے لائق نہیں تھے ان کو چھوڑا یا منافقین تین صحابہ ایسے تھے کہ جو صحیح تندرست تھے اور مخلص سے یہ ساتھ کسی وجہ سے نہ جا سکے تھے تو تلی نے کہا یا صلح آپ مجھے ان میں چھوڑے جا رہے ہیں جو بچے ہیں جو عورتیں ہیں جو اپانچ ہیں یا جو منافق ہیں باقیوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو کیا میں اس لائق نہیں کہ مجھے ساتھ لے جایا جائے میری قریم نے ان کو تسلیت دیا اپنے ساتھ چمٹایا فرمان گئے اے علی میں تم کو اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لئے چھوڑے جا رہا ہوں میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح حضرت حارون کو حضرت موسیٰ چھوڑ کر گئے تھے تم میرے بھائی ہو جس طرح موسیٰ کے بھائی حارون تھے البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں گویا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم نبی ہوتے ہیں میرے قریم نے ان کو تسلیت دی دیکھئے کتنا مرتبہ بلند و بالا ہے آپ نے عمومن سنا ہے صحابہ اکرام ردوانو تعالی علیہ و جبین کا نام لیا جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بطور خبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہا جاتے ہیں اس کا معنی بلکہ بنتے ہیں رادیہ سیغہ ماضی کا ہے راضی ہو گیا رضی اللہ تعالی راضی ہو گیا اس سے جس صحابہ اکرام کا نام لیا گیا راضی ہو گیا اس سے اللہ تعالی انہو اس سے جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو ابو بکر صدیق وہ حسی کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا یہ خبر ہے یہ کیا ہے خبر ہے علیہ السلام اس پر سلام ہو یہ دعا ہے جس طرح آپ ایک دوسرے کو ملتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم جس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو یہ دعا ہے لیکن رضی اللہ یہ خبر ہے اس لیے کسی ایسے کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کا جنتی ہونا یقینی نہ ہو یعنی جس کا جنتی ہونا یقینی نہ ہو اس کے لیے جملہ نہیں کہا جا ساتھا کہ اللہ سے راضی ہو گیا اگر وہ یقینی جنتی نہیں ہے تو تم نے جھوٹ بولا تو اس کو رضی اللہ کہہ کے تم نے جھوٹ بولا اور جھوٹے پر اللہ کی لانت ہو جاتی ہے اس لیے لفظ رضی اللہ عنہ نہائیتی محتاط جملہ ہے اور یہ سیابہ کرم کے لیے بولا جاتا ہے حضرت علی بھی ایسی شخصیت ہے جن صلی اللہ راضی ہے اور یہ جملہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ بلکل صحیح ہے اس میں کوئی بھی لقص نہیں ہے بلکہ خبر ہے کہ علی وہ جس علی سے اللہ راضی ہے یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے خیبر کے دن میرے نبی نے یہی فرمایا تھا کہ کل میں علم جہاد جہاد کا جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ راضی ہے اللہ کا نبی راضی ہے اور وہ اللہ اور اس کے نبی سے راضی ہے نبی نے خبر دی تھی اور اگلے دن جہاد کا جھنڈا ہر شخص کی تمنہ تھی کہ مجھے مل جائے میرے قیم نے فرمایا تھا کہ علی کہاں ہیں عرض کیا گیا یاد صلی اللہ علی صلی اللہ علی ان کی آنکھوں میں مرض ہیں وہ مدینہ طعبہ میں ہیں جہاد کے لیے خیبر میں نہیں آئے بیمار ہونے کی وجہ سے وہاں رک گئے میرے قیم نے فرمایا ان کو بلاؤ حضرت علی کو بلائے گیا میرے نبی نے اپن لعب دہن میرے نبی نے جھنڈا ان کو عطا فرما دیا تو خبر کیا دی تھی میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ راضی ہے اور اللہ کا نبی راضی ہے فی رضی اللہ تعالی عنہ ورسول ہو گیا نا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اللہ کے نبی بھی راضی اس لئے جملہ حضرت علی کے لیے بلکل صحیح ہے لیکن عام طور پر آپ کے لیے کیا کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ القریم یہ جملہ کہا جاتے ہیں یہ جملہ کیوں کہا جاتے ہیں علاقہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہنا بلکل درست ہے اور صحیح ہے کہ علی وہ حسی جن سے اللہ راضی ہو گیا پھر اس کی بجائے کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ القریم اس لئے کرم اللہ کا معنی کہہ ہے کرم کیا کرم اللہ کرم کیا اللہ تعالی نے وجہ القریم ان کے عزت والے چہرے پر یعنی اللہ نے ان کے عزت کرم کیا فضل کیا یہ کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے یعنی اے علی تم کو اللہ نے وہ چہرہ عطا فرمایا کہ جس پر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا بلند درجہ ہے کتنی ریفات ہے کتنی بلند شان حضرت سیدن علی متضا کرم اللہ تعالی وجل کریم کی میری اور آپ کے کریم آقات آئی جہرے اربوجم شفیم عظم رحمت عالم صلی اللہ علی نے ان کو کس قدر اہمیت عطا فرمائی تھی جب حضرت جناب سیدہ فاطمہ دوزارہ سلام اللہ تعالی نے یہ کسا شادی ہوئی میرے نبی کے داماد بنے پھر تو اہمیت کا مل جانا ایک قدرتی بات ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو اپنی بیٹی کے وجہ سے بہت پیار کرتا ہے اس لیے کہ سسر یہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ پیار کرنا حقیقتا ہے اس کے ساتھ نہیں اپنی لخت جگر کے ساتھ پیار کرنا ہے اور حضور کی بیٹیوں میں حضور کی سب سے زیادہ محبوب بیٹی جناب سیدہ فاطمہ دوزارہ سلام اللہ تعالی شادی کے بعد جو پیار بڑا وہ تو بڑا ابتدام میں میرے نبی کتنا بیار فرماتے تھے صل اللہ تعالی اللہ تعالی بے دائما ابدا حضرت سیدہ علی مزا کو بچپنی میں میرے اور آپ کے کریم آکر سلیبی نے حضرت ابو تعالی اسے مانگ کر لے لیا تھا کہ یہ مجھے دے دو اس کی پرورش میں کروں گا دراصل آپ یہ جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا کے والد دیوکار حضرت سیدہ عبداللہ میرے کریم آقا کی ولادت با سعادت سے قبل ہی اللہ کو پیاری ہو گئے تھے اور چھے سال کی عمر میں میرے نبی کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی انہا اللہ تعالی کو پیاری ہو گئی تھی اور حضرت کی پرورش میرے کریم آقا کے دادہ محترمہ حضرت سیدہ عبدالمطلب نے اپنے ذمہ لی تھی اور حضرت عبدالمطلب بھی میرے نبی کے آٹھویں سال جب حضرت مبارکہ کا آٹھویں برسہ حضرت عبدالمطلب کی بھی رہلت ہو گئی تو اب حضرت کی کفالت حضرت کے سگے چچا حضرت سیدہ عبداللہ کے سگے بھائی حضرت ابو تعالی نے اپنے ذمہ لی یہاں ایک جملہ جو میں نے کہا پرورش کا میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کا دینا چاہتا ہوں تاکہ حقیقت کھل کر ہر کسی کے سامنے آ جائے اس پہ کوئی شک نہیں حضرت ابو تعالی نے میری کریم آقا پر اپنی جان تک نچھاور کرنے کی کوشش کی اتنا پیار کیا کہ شاید عام باپ بھی اپنے بیٹے سے وہ پیار نہ پائیں انجام دیئے مگر وہی جملہ لفظ پرورش کا خیار کھیے کہ میرے نبی کو رب کائنات کسی کا مہتاج نہیں بنایا میرے نبی کو اللہ نے کسی کا مہتاج ہے آپ کے علم میں ہے حضرت سیدہ حلیمہ ساد یعنی حضور کو دود پلایا ٹھیک ہے نا مگر دود میرے نبی اپنے ساتھ لے کے آئے تھے حضرت حلیمہ کے دانج جانب تو پہلے دود تھا ہی نہیں وہ کب آیا جب انہوں نے میرے نبی کو گود میں لیا پتہ چلا کہ یہ حضرت حلیمہ کا کمال نہیں عطا میرے نبی کی عرب کی عطا سے اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہے کھاتے تھے تو دستر خوان پر کھانا ختم ہو جاتا تھا ہماری بھوک باقی ہوتی تھے لیکن جب یہ مصطفی کریم دستر خوان پر موجود ہوتے کھانا اتنا بڑھ جاتے تنی برکت آجاتے سب کا پیٹ بڑھ جاتا مگر کھانا ختم ہونے کو نہ آتا تو گویا میرے نبی نے پرورش کی ہے تو بہار کیونکہ بظاہر حضرت ابو طالب نے پرورش کی تھے اس لئے بچپنے میں حضور نے حضرت علی کو اپنے پاس لے لیا تھا ان کی پرورش کی اور جب شبیح ہجرت میرے نبی مدینہ طیبہ کی جانور وانہ ہوئے وہ اپنی چار پر حضرت علی کو لٹا کے گئے تھے اور یہ ذمہ داری سوم کے گئے تھے کہ علی میرے بعد لوگوں کی امانتیں تم نے واپس کر کے آنا ہے وہ رات شدید خطرے کی رات تھے مگر کسی نے زندگی میں حضرت علی سے پوچھا تھا اے لی کبھی پر سکون رات بڑے سکون کے ساتھ ہویا تھا وہ سائل نے سوال کیا کس رات فرمان کہ شبہ ہجرت تو سائل نے سوال کیا وہ تو خطرناک رات تھی کافر تلوار لیے کڑے تھے پھر تمہیں سکون کیسے آیا فرمان کہ میرے نبی نے فرما تھا کل کو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا وہ یقین تھا کہ آج رات میرے پاس اسرائیل نہیں آسکتے نبی نے خبر دی ہے کہ کل لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا ہے اس لئے میں پرسکون سویا تھا کہ آج کی رات کی صبح دیکھ نا میرے مقدر میں ہوگی کتنا یقین تھا میرے نبی پر یہ ایمان کی میراج ہے بحمد اللہ تعالی علی سے محبت نبی سے محبت نبی سے محبت اللہ تعالی سے محبت دعا کرتو رب کائنات ہمیں اہل بیت تحار اور صحاب کرم کی سچی محبت مقدر فرمائے آمین ثمہ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین